اسلام علیکم یور جو لوگ شاپر کا کام کرتے ہیں یا کرتے تھے یا ان کی فیکٹریز تھی شاپر بنانے کی تو وہ اس چیز کو ضرور فالو کریں تو یہ خاص طور پر ان کے لیے بڑے فائدہ مند یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے یہ جو آپ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا جیسے پلاسٹی کا شاپنگ بیگ پہلے ہوتا تھا لیکن یہ پلاسٹی کا شاپنگ بیگ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں بائیو ڈی گریڈیبل اس کو پانی میں ڈالے یہ فوراں حل ہو جاتا ہے یہ سائیڈ پہ آپ دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں یہ فوراں حل ہو جاتا ہے تو دوسرے ممالک کے اندر تو یہ بڑے پیمانے پہ بنایا جا رہا ہے اور وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ ایکو فرینڈلی ایک میٹیریل ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو ہے پانچ چیزیں ہیں جن کے متعلق یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے اس کی مشین کے حوالے سے اس کے مٹیریل کے حوالے سے اور اس کا استعمال اور آیا کہ پاکستان میں یہ بندہ کوئی کر رہا ہے یا کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے اور اس کے فارمولے کے حوالے سے تو جتنی میرے پاس جو ہے انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ اگر مشین کی بات کریں تو مشین جو ہے اس میں وہی مشین یوز ہوگی جو عام شاپر بنانے کے لیے پہلے مشینری یوز ہوتی ہے کیونکہ اس میں وہی سائز وہی جو ہے اس کا پروسس ہے شاپر بنانے کا صرف جو ہے مٹیریل میں فرق ہے مٹیریل اس کا بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریل ہے تو اور دوسرا یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہے ابھی شاپر کی پبندی کے بعد جو ہے اس بیزرنس سے کچھ پیچھے ہڑنا چاہتے ہیں تو ان کی مشینیں جو ہیں فار سیل ہوں گی اور جو خریدنا چاہتے ہیں دونوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے اگر کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے یا کوئی سیل کرنا چاہتا ہے اور استعمال کے حوالے سے بتا دو استعمال صرف اس کا گیلی چیزوں میں نہیں ہوگا جیسے کہ دودھ دہی اور سبزی وغیرہ زیادہ جو یہ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے شاپر یہ کریانہ سٹور اور گروسری سٹور وغیرہ جہاں پہ زیادہ خوشک مٹیریل ہی زیادہ تر ہوتا ہے اور وزن کا بھی اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ وزن بھی اٹھا لیتا ہے اچھا خاصہ یہ نہیں ہے کہ وزن ڈالیں گے پھٹ جائے گا اور پاکستان میں فیکٹرییاں جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دو فیکٹرییاں جو ہیں ان کے متعلق میں جانتا ہوں اس کا فارمولے کے متعلق بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لڑکے نے فارمولہ بنا کے دکھایا ہے پاکستان کے اندر ہی فیکٹری کی بات کریں تو دو فیکٹریز ہیں ایک کوئٹا میں لگی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کراچی میں تو ان ویڈیوز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیسے ورک کرتی ہیں تو ان کے لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور فارمولے کی بات کریں یہ جو بھائی ہیں انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے فارمولے کا اور بنا کے دکھایا ہے تو ویڈیو ان کی ذرا لیندھی تھی اس کا بھی لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے امید ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے مٹیریل کے حوالے سے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی بائیو ڈی گریڈیبل کے حوالے سے تو ان کو بھی ضرور دیکھیں تو مختلف ملکوں کی وہ بنی ہوئی ہیں تو اس سے آپ کے علم میں نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کو آسانی ہوگی کہ دنیا میں کہاں کہاں بن رہا ہے اور کیسے کیسے بن رہا ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں